بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان نظام کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکا ہے عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ دو مرتبہ بنایا گیا ایک مرتبہ اس منصوبے کو وزیر آباد میں ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی جان بچائی ورنہ منصوبہ فول پروف تھا پوری بیس بنائی گئی تھی اور عمران خان اس پر سے پردہ بھی ہٹا چکے ہیں لیکن اب عمران خان کو زمان پارک میں زہر دے کر اور کس طرح کا زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے اس حوالے سے ایک بڑا اور انتہائی کریڈبل دعویٰ سامنے آیا ہے یہ جو انکشاف ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ دوسری جانب زمان پارک میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور اس بیٹھک میں نون لیگ کو ایک بڑا دھچکہ لگا ہے نون لیگ آئے روز ایک منصوبہ بناتے ہیں یہ آئے روز ایک ایگزیکیوشن کرتے ہیں یہ آئے روز کچھ نہ کچھ نیا کرتے ہیں کپتان آرام سے سکون سے بیٹھا انہیں سب کچھ کرنے دیتا ہے لیکن جب یہ سب کچھ کر بیٹھتے ہیں اور خوشیاں منانے کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بعد کپتان اپنا پتہ پھینکتا ہے اور جب کپتان اپنا پتہ پھینکتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے ہوا کیا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہماری مٹھائیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں ایک اسی طرح کی وکٹری عمران خان کو ملی ہے جبکہ شہباز شریف نے جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا پر ایک نئی لنکا ڈھا دی ہے اور یہ ایک آئی اوپنر ہے کیونکہ وقت کا وزیر آزم سابق آرمی چیف پر ان کا اپنا بن کر چار شیٹ لگا چکا ہے اور یہ ایک سبق بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں پھر نہ آپ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے تو ناظرین اکرام پہلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ اہلی کے باوجود پارٹی چیئرمین رہنے پر عمران خان کو نوٹس جاری کیا ہے اسی پی نے عمران خان کو پی ٹی آئی کی چیئرمنشپ سے ہٹانے کے کیس میں نوٹس جاری کیا اور انہیں گیارہ جنوری کی صبح دس بجے طلب کر لیا یہ گیارہ جنوری کی تاریخ بڑی ہے میں گیارہ جنوری کو پنجاب اسمبلی میں عمران خان کے اعتماد کے ووٹ کی الٹیمیٹ ڈیڑھ تھی اجلاس تھا پھر خان صاحب نے نو تاریخ کو یہ اجلاس کروایا اور گیارہ تک کا ٹاسک خان صاحب دے چکے ہیں کہ گیارہ تک اعتماد کے ووٹ کا معاملہ کلیر ہو جانا چاہیے ہم نے یہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس میں پرویز الہی نہ کوئی اڑی کر دے یہ واحد وزیرعالہ ہیں جن کے نمبر بھی پورے ہیں اور کوئی اور وہ ٹینشن لیے بیٹھے ہیں نمبر پوری کرنے کی لیکن یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ گورنر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلیاں تحلیل کرنا وزیرعالہ کا حق ہے غالباً وزیرعالہ وہ حق استعمال نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ تاریخ بڑی اہم ہے ای سی پی نوٹس کے مطابق عمران خان مقررہ تاریخ پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ نا اہلی کے باوجود عمران خان پارٹی کے چیئرمین ہیں نا اہل ہونے کے باوجود پارٹی کے چیئرمین ہونے پر عمران خان کو یہ بازابطہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کیا گیا ہے دوسری جانب مجلس وعدت المسلمین ایم ڈبلیو ایم نے اعلان کیا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے عمران خان جہاں کہیں گے وہی ہمارا ووٹ ہوگا مجلس وعدت المسلمین کے وفد نے اور زمان پارک میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں ایم ڈبلیو ایم کے وفد نے عمران خان کو پنجاب حکومت کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا عمران خان سے ملاقات کے بعد ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے تمام تحفظات عمران خان کو بیان کیے ہیں اور انہوں نے ان تحفظات کو حل کرنے کا وعدہ کیا ہے ان کا کہنا تھا ہے کہ عمران خان جہاں کہیں گے وہیں ہمارا ووٹ ہوگا ان کا جو بیانیہ ہے وہ ہمارا بیانیہ ہے کسی کی غلامی منظور نہیں دین اور دستور یہی کہتا ہے علامہ راجہ ناصر کا کہنا تھا کہ ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے ہم نے کوئی سرکاری عدے قبول نہیں کیے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ایم ڈبلیو ایم نے وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا تھا ایم ڈبلیو ایم کی سیدہ زارہ نکوی جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشست پر رکنے پنجاب اسمبلی ہیں تو انہوں نے اسے انکار کیا تھا تو عمران خان کو ایک کے بعد ایک کامیابی مل رہی ہے جب یہ سارے مل کر کوئی پولیٹیکل وکٹ گراتے ہیں تو عمران خان پھر ایک ایسی یارکر کرواتے ہیں کہ یہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی تمام پولیٹیکل ایفٹ کو خان صاحب اپنے ایک موو سے ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیتے ہیں اور آساب کی جنگ میں یہ لگتار جو ہے وہ خان صاحب سے ہارتے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اسی طرح وزیر آزم صاحب نے جنرل باجوا پر ایک چار شیٹ لگا دی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا نے کس طرح عمران خان کی مدد کی وہ اب سامنے آ رہا ہے ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان سے بڑا منافق اور محسن کچھ شخص نہیں دیکھا عمران خان کے کرتود سب کے سامنے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائر باجوا نے کس طرح عمران خان کی مدد کی وہ سب کے سامنے آ رہا ہے افواج پاکستان نے ساری کاوشیں جھونک نہیں تاکہ عمران خان کامیاب ہوں جنرل ریٹائر باجوا نے کوشش کی کہ عمران خان کے ذریعے پاکستان آگے بڑھے لیکن بطور وزیر آزم عمران خان ناکام ثابت ہوئے اب جن لوگوں نے عمران خان کو مسند اقتدار پر بٹھایا ان پر ہی عمران خان الزام لگا رہے ہیں آج عمران خان جنرل باجوا کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں گالم گلوچ میں عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے عمران خان نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر دی اب یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کیونکہ اپنی طرف سے یہ عمران خان کو حسان فراہموش ثابت کر رہے ہیں لیکن جنرل باجوا نے مدد کیسے کی عمران خان کی کیسے مدد کی ان کا کونسٹیٹوشنل رول کیا تھا یہ تو چار چیٹ ہے وہ تو اپنے آئین اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے تھے اگر وہ سیاسی طور پر مدد کر رہے تھے خیر شہباز شریف نے اور کونٹیکس میں یہ بات کیا اور جنرل باجوا کا بند کر اداروں کو یہ میسے دیا ہے کہ میں حسان فراہموش نہیں ہوں میری مدد کریں میں اسی کام میں لگا رہوں گا میں سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا پالش میں اور پالش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا لیکن جنرل باجوا کا بند کر یہ جنرل باجوا کے ہی سر چڑ گئے ہیں اور یہ جنرل باجوا کے لیے ایک آئی اپنر ہوگا اور آنے والوں کے لیے بھی کہ ایسا کرنے سے کوئی کہیں کا نہیں رہتا جو آپ کا رول ہے وہی رول آپ پلے کریں جنرل راہیل شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے آج جنرل راہیل شریف پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تو یہ شہباز شریف اور وزیراعظم پاکستان کی طرف سے بازابطہ طور پر میں اسے باجوا صاحب کے خلاف چار شیٹ سمجھتا ہوں اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤ کہ شیخ رشید نے ایک مہنگائی کے حوالے سے ریلی نکالی اور لال حویلی کے سامنے ایک مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی تھی جو شیخ رشید نے اورگنائز کی اور شیخ رشید نے بڑا اہم خطاب بھی کیا اور انہوں نے حکومت کو خبردار بھی کیا اور کہا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئی تو کیا ہوگا یہ ساری باتیں انہوں نے کی لیکن اس سب میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا انکشاف کیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی خاص طور پر اس بیان کو شیئر بھی کیا یعنی اس سٹیٹمنٹ کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اوفیشلی ٹویٹر پر بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ عمران خان کو سلو پویزن دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے سلو پویزن یہ ہے کہ آپ کو آرام سے تھوڑی سی ڈوز دی جاتی ہے اور اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اندر ہی اندر آپ کو مارا جاتا ہے اب اس میں کون ملوث ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور شیخ رشید نے یہ جو دعویٰ کیا ہے تو کچھ تو ان کے ذہن میں ہوگا انہوں نے ہوا میں تو یہ بات نہیں چھوڑی ہوگی اور اس چیز کو اتنا زیادہ ہائلائٹ کیا گیا ہے پھر عمران خان آرلیڈی کہہ چکے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی سازش یہ کمرے میں ڈیزائن کی گئی عمران خان اس وقت اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رنگ اختیار کرتی ہیں یہ اونٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ بہت بڑا کنسرن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کا نوٹس لینا ہوگا اور اس کا کیا سدے باب کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو وزیر آباد میں عمران خان نہیں پاکستان بچا تھا آپ نے اس وقت دیکھا تھا کہ کس طرح کے اتجاج ہوئے تھے صرف عمران خان کے زخمی ہونے پر میں اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ کہاں پر کیا کچھ ہوا عمران خان تو ایک ویڈیو آلریڈی ریکارڈ کر کے دے چکے ہیں جس میں سارے نام ہیں تو اس کا سدے باب اب پی ٹی آئی کی آفیشل ٹیم کو بھی کرنے کی ضرورت ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا